ویلکم بیک دوستو اسے ایک نئی ویڈیو کے اندر بات کریں گے تیرا کلاسک جس کو لونک یا لونہ کوئن بھی کہا جاتا ہے اور شیبہ انہوں کو ان کی کیا جان کریے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی اور پرسو والی ویڈیو کے اندر دونوں دن کی اندر ویڈیو کا اپنے دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں نے کہا تھا کہ تیرا کلاسک جو لونک یا پھر اس کو لونہ کلاسک بھی کہا جاتا ہے اس کوئن کے اندر چار دن کے اندر ایک بڑا اناؤنسمنٹ ہوا ہوا ہے اور اس کا پرائیز کے اندر ایک بڑا گین دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ویسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو تیرا کلاسک کے ابھی اگر آپ بائیت بات کرو گے تو دس سے گیارہ پرسنٹ کے آس پاس پوچھ دکھائی دے رہا ہے میں نے کہا تھا کہ اپگریٹ اس کا ہونے والا ہے چودہ جون کو یعنی کہ کل ایک ہی دن پینڈنگ بچا ہے تو ہو سکتا ہے اس دن یہ تیس سے بیس سے تیس یا پھر چالیس پرسنٹ تک اس کے اندر اچھال دیکھنے کی ایک امید ہے کیونکہ کافی بڑا یہ اناؤنسمنٹ تھا تو لگ بگ کہا جا سکتا ہے کہ ٹارگیٹ ہٹ ہونے کے چانس سے زیادہ نجر آ رہے ہیں کیونکہ گیارہ پرسنٹ کے آس پاس تو بوسٹ اس کے اندر آج ہی دکھائی دے رہا ہے اور کل جو ایونٹ اس کا ہونے والا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کے پرائیج کے اندر ایک بڑا بوسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے بڑے بوسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ یہ ایک روپیہ چلا جائے گا کل ایک روپیہ یا ایک ڈولر چلا جائے گا بڑے بوسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے اگر چھوٹ ٹیرم ٹریڈرس ہو آپ تو کچھ نہ کچھ کما سکتے ہوگر کل سے انٹری اگر آپ نے بنائی ہوئی ہے تو دس سے گیارہ پرسنٹ تو آپ پروپیٹ ابھی بھی نکال سکتے ہو تو چلتے ہیں دوستو اس کے ٹویٹر پہ بھی کیا نورسمنٹ ہے وہ ہی بتائیں گے تو سب سے پہلے رینک سکسٹی فائیو ہے یہاں پہ اور پرائیج ڈبل جیرو سیونٹی سیون ہے دس سے گیارہ پرسنٹ کا بوسٹ ہے ٹریڈنگ بولیوم ابھی زیادہ نہیں ہو پائی ہے بارہ سے تیرہ پرسنٹ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اور گراف آپ کے سامنے ایک دم سے اوپر کو اٹھتا ہوا نجر آ رہا ہے اور وہیں پہ دوسرے میم کوئن جس کی ریگولر ویڈیو اپنے ڈالتے ہیں شیبہ انہوں کوئن کی تو یہاں چار پرسنٹ کے آس پاس بوسٹ ہے تین جیرو کے بعد ڈبل فائیو یہاں پہ رینک چلتا ہوا نجر آ رہا ہے اور رینک شیبہ نے اور بھی لوشٹ کر دیا ہے اٹھارا رینک پہ جا چکا ہے چودہ پندرہ سے کافی نیچے تک چلا گیا ہے رینک اور وہیں بھی گراف پوجیٹیو ہی نجر آتا ہوا آ رہا ہے نجر تو چلتے ہیں دوستو ٹویٹر پہ کیا ناؤ سمنٹ ہے لیکن اس سے پہلے اگر چیلنگ پہ پہلی بار آئے ہو تو سسکرائب جرور کر لیجئے گا ٹیلی گرام کا لنک دے رکھا ہے ڈسکرپشن میں جا کے فٹا فٹ اسے بھی جوائن کر لیجئے گا تو سب سے پہلے ٹیرہ کلاسک کی پہلی جو ٹویٹر کے سامنے آئے اپگریٹ ٹو وی ٹو پوائنٹ ون پوائنٹ جیرو جو ورجن اس کا جون چودہ کو چودہ بج کے تین منٹ پہ یو ٹی سی کے اکورڈنگ یہ ہونے والا ہے ایونٹ اپگریٹ ہونے والا ہے لونک جس کو اپنے لونہ یا پھر ٹیرہ کلاسک بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے پینڈی اندھا رکھا ہے دو ڈیج لیکن یہاں پہ یہ میل ٹویٹ کو سترہ ہور پرانا ہے تو ابھی ایک ہی دن بچا ہوا ہے لگ بگ کل تو اس کا ہونے والا ہے تو پرائنٹی فور لونک جون چودہ تو یہاں پہ کل کی ڈیٹ کے اندر اپگریٹ یہ ہونے والا ہے تو اس سے کیا بدلاب ہوگا یہ تو دوستو اپگریٹ ہونے کے بعد میں ہی پتا چلے گا ٹیرہ کلاسک بگیسٹ وی ٹو پوائنٹ ون پوائنٹ جیرو پرائنٹی تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو اپگریٹ ہے اس سے ہونے سے لونک کا جو پرائنٹی ہے یا ٹیرہ کلاسک کا جو پرائنٹی ہے یہ ایک ڈولر تک چلا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کل ہی ایک ڈولر چلا جائے گا اس کے کوڈنگ مطلب اس سے جو چینج ہونے والے اپگریٹ ہونے کے بعد میں وہ اس کے پرائنٹی کو دیرے دیرے بڑھانے میں کام یا بھی ہوتی ہوئی نجر آئے گی تو پرائی کئی نہ کئی بڑھ سکتا ہے ایسا انمان ہے دوستو تو آگے آ چکے شیبہ کی ٹویٹ دوستو شیبہ کی جو ٹوانٹی فور اکس کے اندر برننگ ہوئی ہے چار کروڑی کافن لاک پچیس ایار سے بھی زیادہ کوئن برن کر دیئے گئے ہیں یہاں پہ آٹھ ٹرانجیکشن کے اندر یہ برننگ کمپلیٹ کی گئی ہے اور دوستو شیبہ انہوں شیب برن ریٹ جمپ اکتالی سو اکیاسی پرسنٹ یہاں پہ برن ریٹ اب کیا گیا ہے شیب آرمی کے دوبارہ دوستو شیبہ کا پرائی جیسا ہے بلکل ڈاؤن ٹو ڈاؤن جاتا ہوا نجرہ رہا ہے مارکٹ جب اوپر جالتی ہے تو شیبہ کا پرائی اوپر نہیں جاتا ہے جب مارکٹ نیچے جاتی ہے تو شیبہ کا پرائی اور بھی ڈمپ ہویا تا ہے تو کہیں نہ کہیں کہا جا سکتا ہے کہ شیبہ کے جو یوج کیس ہیں وہ یوج نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے اتنی کامیابی نہیں دکھائی جس سے اس کا پرائی بڑھ پائے اب لاسٹ جو بچا ہوا ہے شیبہ ریم اس کا ویٹ ہو رہا ہے ایک سال سے ڈیڑھ سال سے لیکن ابھی تک کوئی اوپشیل ناؤنسمنٹ نکل کے سامنے نہیں آئی لیکن میں یہ کہوں گا جس کے پاس ہولڈنگ ہے وہ تھوڑا ہولڈ اور کر کے دیکھئے تھوڑا اور سبر کیجئے ہو سکتا ہے کہ جلد شیبہ ریم لانچ ہو اور جہاں مارکٹ کا رکھ ہے جو وہ گرین کی طرف بڑھے بلڈ رن آئے اور پرائیز بڑھ سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ نکلو گے تو جو لوس ہے آپ کا وہ لوس پیسہ ہے وہ لوس میں چلا جائے گا تو ہولڈ کرنے میں ہی بلائی ہے آئی اپ دوستو جانا کریں آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں تھانکیو فور واشنگ